ہم آپ سے بہت ہی سیدھے اور سرل دو سوالوں کے ساتھ یہ شروعات کرنا چاہتے ہیں پہلا سوال ہے کہ آپ اپنے دیش کی کس طرح کی پہچاند چاہتے ہیں آتم نربھر بھارت یا مفتخور بھارت آپ میں سے ادکتر لوگوں نے بڑے سنگھرش کے بعد محنت سے اپنی زمین تیار کی ہوگی دن رات پسینہ بہایا ہوگا تب جا کر آپ کے پاس ایک اچھی نوکری ہوگی یا آپ کا ایک اچھا ویوسائے ہوگا اور آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح سنگھرش کر کے جیون میں اپنا ایک مقام بنائیں انہیں سب کچھ ان کی محنت سے ملے نہ کی پلیٹ میں رکھا رکھایا پروسہ ہوا آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچوں میں مفتخوری کی عادت پڑے اور اسی کے آگے ہمارا دوسرا سوال بھی ہے کہ جب مفتخوری کی عادت آپ اپنے بچوں میں نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر اپنے دیش میں اسے کیوں ڈالنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہیں گے کہ مفتخوری میں پڑ کر آپ کے دیش کی حالت بھی ویسی ہو جائے جیسے اس سمیہ شری لنکا کی ہو چکی ہے اگر کوئی دکاندار گراہکوں کو لبھانے کے لیے دکان کا سارا سامان فری میں باٹنے لگے تو اس کی دکان بھلا کتنے دن چل پائے گی اب اسی دکان کی جگہ اپنے راجی کو رکھ کر دیکھئے اور پھر سوچئے کہ صرف لوک پریتہ کے لیے اگر سارے راجی میں بجلی پانی کیڑایا سب کچھ مفت کر دیں گے تو پھر اس راجی کو کنگال ہونے سے کون روک سکتا ہے اور بھارت تو ان راجیوں سے مل کر ہی بنا ہے جب راجی دیوالیا ہو جائیں گے تو پھر بھارت کو شری لنکا بننے سے بھلا کون روک پائے گا جو عارتھیک راجکتہ پیدا ہوگی اس سے آپ کے دیش کی استطی کیا ہوگی سب سے پہلے استطی کی گمبھیرتہ کو کچھ آنکڑوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شری لنکا اپنے اتحاس کے سب سے برے آرثک دور سے گزر رہا ہے آج شری لنکا پر ساڑھے چھے لاکھ کروڑے کا کرز ہے لیکن ہمارے اپنے ہی دیش میں تمیلناڈو پر چھے لاکھ انسٹھ ہزار کروڑے کا کرز ہے جبکہ اتر پردیش پر چھے لاکھ تیریپن ہزار کروڑے کا کرز ہے مہاراشر میں چھے لاکھ آٹھ ہزار کروڑے پسچے بنگال پر پانچ لاکھ باسٹھ ہزار کروڑے گجرات پر چار لاکھ دو ہزار کروڑے اور پنجاب پر دو لاکھ بیاسی ہزار کروڑے کا یہ کرز ہے سپریم کورٹ میں ایک یاچیکہ دے کر کہا گیا کہ راجنیتک دلوں کا مفتواد راجیوں کو آرثک کنگالی کی طرف دھکیل رہا ہے اسے روکنا چاہیے اس پر روک لگانی جانی چاہیے اور ایسے راجنیتک دلوں پر پرتیبند بھی لگانا چاہیے لیکن سپریم کورٹ میں آج یہ بحث اس سوال پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ ناغریکوں کو مفت کا لاف دینا جن کلیان ہے یا پھر مفتواد ہے سب سے پہلے آپ کو جن کلیان یوجنا اور ریوڑی کلچر میں انتر بتائیں گے یا ہم سپسٹ کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سرکاروں کی ہر جن کلیان یوجنا ریوڑی ہوتی ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مفت شکچہ مفت سواست ہے اور مفت گیس سیلنڈر نہیں دیے جانے چاہیے ہم صرف اس اور دھیان کھیشنا چاہتے ہیں کہ کیا مفت کی بھی ایک تیس سیوہ نہیں ہونی چاہیے کیا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کیا مفت میں دینا ضروری ہے اور کیا نہیں کونسی چیز مفت میں دینا دیشت میں اور کونسی چیز مفت میں دینا بھارت کو شریلنکا اور بانگلہ دیش بنا سکتا ہے عام طور پر سبسیڈی کو دو بھاگوں میں باٹا جاتا ہے پہلی میریٹ سبسیڈی اور دوسری نون میریٹ سبسیڈی میریٹ سبسیڈی میں آپ بہت ضروری چیزوں کو رکھ سکتے ہیں جیسے مفت شکشہ کمزور ورک کو مفت شکشہ ملے گی تو بچے آسانی سے پڑھ سکیں گے ڈاکٹر انجینئر یا ویفسائی بن کر دیش کے آرثک وقاس میں یوگدان دیں گے اور اسی طرح اسپتالوں میں علاج مفت ہوگا یا سستہ ہوگا تو دیش کے لوگوں کا سواست اچھا رہے گا وہ زیادہ کام کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں دیش کو زیادہ اتپادن زیادہ آمدنی کے روپ میں صاف طور پر فائدہ ملے گا اور ارتفیستہ بھی اور بڑھے گی وہیں آپ نون میریٹ سبسیڈی کو دیکھیں تو اس میں آپ مفت بجلی مفت پانی اور مفت کرائے کو رکھ سکتے ہیں بجلی مفت دینے سے اس کا دورپیوگ بڑھے گا لوگ بجلی کی بچت کرنے کی بجائے اسے فیضول خرچ کریں گے اسی طرح پانی مفت ہوگا تو اس کی فیضول خرچی بڑھے گی وہیں کرایا فری ہوگا تو اناوشیا گھومیں گے فیریں گے اور ان تینوں مفت چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے لانگ ٹم میں سرکاروں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ دیش پر آرثک بوجھ ہی بڑھے گا ویسے ریوڑی کلچر کو پردان منتری موڈی کئی بار گمبیر سنکٹ بھی بتا چکے ہیں خود سپریم کورٹ اور ریزر بینک آف انڈیا نے اسے بڑی چنتہ بھی مانا ہے لیکن بحث اب اس سوال پر ہے کہ کیا اسے روکا جا سکتا ہے اور اگر روکتے ہیں تو اس کا کس آدھار پر اور کس ادھکار سے اسے روک سکتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیف جسٹس اینوی رمنا اور جسٹس کرشن مراری کی بینچ کے سامنے تھا جس میں سرکار کا پکش سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے رکھا تو دوسری طرف عام آدمی پارٹی کے وکیل کے طور پر کانگریس کے نیتہ ابیشیک منو سنگھوی تھے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کیا کہا سپریم کورٹ نے جو سب سے بڑی اور اہم بات کہی وہ یہ رہی کہ ارث ویوس تھا اور لوگوں کے کلیان کارکرم کے بیچ سنتولن بہت ضروری ہے کورٹ نے اسے گمبیر مدہ مانا اور کہا کہ جنہیں جن کلیان کارکرموں کا لاب مل رہا ہے وہ چاہتے ہیں انہیں ملتا رہے آکیرہ میں کلیان کاری راجے ہیں کورٹ نے آگے کہا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے پیسے کا استعمال وکاس کاریوں میں ہونا چاہیے اس لئے کورٹ نے اسے گمبیر مانتے ہوئے سبھی پکشوں کو سننے کی بات کہی جسٹیس رمنا اور جسٹیس کرشن مراری کی بینج نہ گریبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان سرکار کی بھوکوں کا پیٹ بھرنے کی یوجنا کبھی انہوں نے ذکر کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ارث ویوس تھا سے پیسہ گائب ہو رہا ہے اس لئے جن کلیان کو سنتولت کرنا ہوگا جو بات ہم نے آپ کو سب سے پہلے کہی اسی بات پر سپریم کورٹ نے سب سے زیادہ زور دیا کورٹ نے کہا کہ چناویس ویدھاؤں سے ارث ویوس تھا کو نقصان ہو رہا ہے اور اس گمبیر مدے کو سبھی کو سمجھنا ہوگا کورٹ نے آگے بھی کہا کہ اس مسئلے پر خانون بنانا بہت اچت نہیں ہوگا ہم ویدھائیقہ کے نردھاری چھتروں میں اتکرمن کے لیے نہیں ہیں وہیں ریوڑی کلچر کو لے کر چھڑی بحث میں آج کین سرکار نے کیا کچھ کہا آپ کو وہ بھی سننا چاہیے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ مفت خوری کی گوشنا کی وجہ سے بڑا آرثک نقصان ہو رہا ہے اس سے جنتہ کا بھلا نہیں ہونے والا اگر مفت کی یوجنائیں جاری رہی تو آرثک ویناش ہو جائے گا اور اس آرثک ویناش کو روکنے کے لیے مفت کی ریوڑیاں باٹنے پر نیانترن ضروری ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کمیٹی بنانے کا بھی سجاؤ دیا تھا اس میں ویتایوگ، چناوائوگ اور ریزر بینک کے ساتھ راجنیتک دلوں کے پرتینیدیوں کو بھی شامل کیے جانے کا سجاؤ ہے ایک سجاؤ یہ بھی آیا کہ جب بھی کوئی راجنیتک دل اپنے چناوی گوشنا پتر میں کسی مفت والی سکیم کی گوشنا کرے تو انہیں گوشنا پتر میں یہ بھی بتانے کو کہا جائے کہ اس سے راج سرکار کے خجانے اور راج کی ارثوستہ پر کتنا بوجھ پڑے گا ہم آپ کو عام آدمی پارٹی کا پکش بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج یہ مدہ چون اتنا سرکھیوں میں ہے ریوڑی کلچر کو لے کر کل پردان منتری نریندر موڈی نے چنتا جتائی تھی پردان منتری نے کہا تھا کہ راجنیتی میں صرف سوارت ہوگا تو کل کوئی آ کر مفت پیٹرول ڈیزل کی بھی گوشنا کر سکتا ہے پردان منتری نے کہا تھا ایسے قدم ہمارے بچوں سے ان کا حق شینیں گے اور دیش کو آتم نربھر بننے سے روکیں گے پردان منتری نے کہا تھا کہ راجنیتی میں آگے بڑھنے کا یہ شورٹ کٹ شورٹ سرکٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے یعنی اس پر چنتا جتائی تھی پردان منتری نے لیکن پردان منتری کے اس بیان پر آج آم آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے بھی جواب دیا لیکن پہلے آپ یہ جانے کہ مفت کی یوجناوں کو ریوڑی کلچر بتانے کے خلاف آم آدمی پارٹی نے سپریم کورٹ میں کیا دلیلیں دی آم آدمی پارٹی نے کہا کہ اسے جن کلیان کو ریوڑی کہہ جانے پر کڑی آپتی ہے اپنی یاچیکہ میں اس نے بہت سارے پوائنٹس لکھے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفت پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، راشن جیسی یوجنائیں مفت خوری نہیں ہیں سماج کے کمزور ورک کو ضروری سویدھائیں دینا سرکار کی ذمہ داری ہے یہ ایک سمتہ مولک سماج بنانے کے لیے سرکار کی سمویدھانک ذمہ داری ہے چرچہ، راجنیتیگ دلوں اور عدیوگی گھرانوں کو ملی چھوٹ پر ہونی چاہیے یہ سارے ترک دیتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے اس معاملے میں یاچیکہ کرتا، اشونی اپاد دھائی کی یاچیکہ خارج کرنے کی بھی مانگ کی آج دلی کے مکہ منتری ارون کجریوال بھی اس مدے پر بولتے ہوئے دیکھے انہوں نے پوچھا کہ اگر جنتہ کو مفت سویدھائیں دینا ریوڑی ہے تو کیا انہیں دلی کے اسپتالوں میں سستہ علاج بند کر دینا چاہیے کیا انہیں دلی کے سکولوں کو فیز بڑھانے کی انمتی دے دینی چاہیے عام آدمی پارٹی کے سرکار بنانی ہے، بنانی ہے نہیں بنانی ہے دلی میں ہم لوگیں ہم نے سب کی بجلی مفت کر دی پنجاب میں ہم نے سب کی بجلی مفت کر دی اگر راجنیتی میں ہی سوارت ہوگا تو کوئی بھی آکر پیٹرول ڈیزل بھی مفت دینے کی گوشنا کر سکتا ہے کندر سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کی اوپر اتنا ٹیکس لگا رکھا ہے ہر روز بتاتے ہیں ہزار کروڑ روپے کا ایک ہزار کروڑ روپے کی حد پیٹرول اور ڈیزل سے ٹیکس پہ آمدنی ہوتی ہے سال میں لگ بگ ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے کندر سرکار کی پیٹرول اور ڈیزل پہ جو ٹیکس لگا رکھا ہے کہاں یہ یہ سارا پیسہ من ریگا دیش کے گریب سے گریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس ویکتی کو سرکار سال میں سو دن کی دھیاڑی کا پیسہ دیتی ہے سو دن کا کام دیتی ہے اور پھر سو دن کا پیسہ دیتی ہے دھیاڑی کے حساب سے کندر سرکار کہہ رہی ہے ہمارے پاس وہ پیسہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے پچھلے سال کے مقابلے اس سال اس پیسے میں پچیس پرسنٹ کی کٹوٹی کر دی گئی ہے ارون کیجریوال جی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پچیس پرسنٹ کی کٹوٹی کی گئی ہے میں آپ کے سمک شانکڑے رکھ دیتا ہوں دو ہزار اکیس بائیس میں منریگا کا جو بجٹ تھا وہ تیہتر ہزار کروڑ تھا تیہتر ہزار کروڑ بطابیدے سیون تری زیرو 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 اور اس کو ریوائزڈ ایسٹیمنٹ میں بڑھایا گیا اور اکٹھانوے ہزار کروڑ کرا گیا پچیس ہزار کروڑ زیادہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ کی مہاماری تھی ردان منطری جی کی ایک سوچ ہے کہ ہر وقتی کو کھانا ملے روزگار ملے کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے مانوے گا کا بجٹ بڑھایا گیا اور اس کے ساتھ کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو سوئے میں ایک اتر ہے ارون کے جریوال جی کہتے ہیں یہ روپے آتا ہے جاتا کہاں ہے ست اندر جین کے گھر نہیں جاتا ہے منی ششوڈیر ان کے پریوار کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے اسی کروڑ بھارتیوں کو دو سال مفت راشن ملتا ہے اس آٹھمہ ویتن آیوگ کیندر سرکار نے کہا ہے کہ اب ہم آٹھمہ ویتن آیوگ نہیں بنائیں گے آٹھمہ ویتن آیوگ کیوں نہیں ہر دس دس سال میں بنتا ہے آٹھمہ ویتن آیوگ کیوں نہیں بنائیں گے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے کی کمی ہے کیندر سرکار کے پاس اپنے کیندر کے کرمچاریوں کا ویتن بڑھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا کہاں گیا کیندر سرکار کا سہرہ پیسہ یہ بات ایٹ پے کمیشن کی سامنے آئی تو اس کے ساتھ کیندر سرکار نے کہا ہر بار پے کمیشن کی ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں جو لاغو ہونے میں سمیں لگتا ہے اور اس سے آسودہ ہوتی ہے جو سرکاری کرمچاری ہے تو ایک ایسا موڈل ایک ایسا فارمولا نکالا جائے گا جو کیے سنشت کرے گا کہ سمیں سمیں پر اسی موڈل کو کھریانویت کر کے وہ لاغ جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کو ملتا رہے تو ارون کیجریوال جی آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ کیندر سرکار آٹھوا ویتن آیوگ نہیں بنائیں گے کیندر سرکار جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے دیش بھر سے اس میں سے ایک حصہ راجیوں کو دیتی ہے ابھی تک یہ تھا کی 42 پرتیشت اس ٹیکس کا حصہ راجیوں کو دینا ہوتا تھا پچھلے کچھ ورشوں میں یہ بھی گھٹا کے 39% کر دیا گیا راجیوں کو جو پیسہ کیندر سرکار دیتی ہے اس کی بھی کمی کر دی گئی ہے کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں ہے آخر گیا کانا کیندر سرکار کا سارا پیسہ فائنانس کمیشن نے یہ تیہ کر کے بتایا کہ پانچ ورشوں کے لیے جو سارے پردیشوں کو جی ایسٹی میں سے ڈیوالو ہوتا تھا وہ 42 پرتیشت پر ہی رہے گا ایک تالیس پرتیشت کیونکہ جمہو کشمیر اور لفدار یونین ٹیریٹری بنا دی گئی اور اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو 42 پرتیشت پانچ سال کے لیے تو یہ دوسرا جھوٹ بولا آرون کیجویوال جی آپ نے سوچ کے دیکھو اگر سرکاری سکولوں میں فیس لگنے لگ دی دیش کے کونے کونے کے اندر سرکاری سکول ویسے ہی سرکاری سکولوں کے اندر پڑھا ہی خراب ہے اور اگر سرکاری سکولوں میں فیس لگنے لگ گئی تو بچے کو تو کوئی نہیں پڑھا پائے گا آدھے سے زیادہ بچے اس دیش کے انپڑ رہ جائیں گے دیش آگے کیسے بڑھے گا اب یہ سارے دیش کے اندر سرکاری اسپطالوں کے اندر کہہ رہے ہیں کی فیس لگ سرکاری اسپطالوں میں بینہ پیسے دیا علاج نہیں ہوگا گریب آدمی کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں وہ کہاں سے لائے گا پیسے علاج کرانے کے لیے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہوگا مر جائیں گے گریب لوگ اس دیش کے بہت بڑا گیان لوگ دے رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ سوشل ویل فیر اور مفت خوری میں گان انتر ہے سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مفت خوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ چناؤں میں گئے اور چناؤں میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جھوٹے جھوٹے اور منگلنت اور سبز باغ دکھانے شروع کیے منگیری لال کے سپنے دکھانے شروع کیے کہا کہ ہم ساپ بجلی معاف کر دیں گے پانی معاف کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم اگر آئے ستہ میں تو یہ مفت خوری کی جو آپ لط لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا حشر کیا ہوتا وہ بھی معلوم ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ کسی بھی دیش کے لیے ہتکاری نہیں ہوتی اور بھارت کے لیے تو بلکل نہیں دراصل مفت کا یہ موڈل سیدھے طور پر ووٹ بینک سے کنیکٹ کرتا ہے ہر چیز مفت دینے کی یہ ویوستہ کبوتروں کو دانا ڈالنے جیسی ہے اور نشچت طور پر اس میں راجنیتی دلوں کے لیے عام بدداتا یعنی ووٹر ہی کبوتر ہوتا ہے گجرات اور ہیماچل پردیش میں اس سال کے اندھ میں ویدھان سبح چناؤ ہونے اور عام آدمی پارٹی نے مفت بجلی کا فارمولا پہلے دلی اور پھر پنجاب میں آزم آیا تھا اس کا اسے فائدہ بھی ملا دونوں ہی راجیوں میں بمپر ووٹوں کے ساتھ اس کی سرکارے بنی اب یہی پریوگ وہ گجرات اور ہیماچل پردیش میں بھی آزم آ رہی ہے گجرات میں عام آدمی پارٹی نے تین سو یونٹ فری بجلی دینے کا چناؤی وائدہ کیا ہے اس کی دیکھا دیکھی کانگریس نے بھی ہیماچل پردیش میں تین سو یونٹ فری بجلی دینے کا پرامس کر دیا ہے جبکہ ہیماچل پردیش میں بی جے پی کی سرکار پہلے سے ایک سو پچیس یونٹ بجلی فری دے رہی ہے اس لحاظ سے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے مفت کی ماترہ بی جے پی سے کہیں زیادہ ہے عام آدمی پارٹی کے مطابق اسے گھبرا کر ہی بی جے پی اس کی جن کلیان سکیم کو ریوڑی کلچر کہہ کر بدنام کر رہی ہے کیونکہ اسے ڈر ہے بجلی پانی کے مدے پر اکچھا کو ریوڑی کلچر کہہ کر بدنام کرنا یہ بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس مدے پر اسے لگتا ہے کہ وہ چناؤ ہار جائے گی آپ کو آشار ہوگا کہ مفت کو ریوڑی کہہ جانے کا کانگریس بھی ویروت کر رہی ہے اور یہ راجنیتک ریوڑی اسے بھی پسند ہے ہیماچل میں وہ تین سو یونٹ فری بجلی کا وائدہ کر رہی ہے جبکہ جن دو راجیوں میں اس کی سرکار ہے وہاں اس مفت ویوستہ کا نام بھی نہیں لیتی ہے اسے اس طرح سے دیکھیں کہ جہاں ووٹ پانے کی آس ہے وہی کے لیے مفت سکیم ہے اور جہاں ووٹ مل چکے ہیں وہاں کے لیے یہ سکیم اپلیکیبل نہیں ہے بھارت میں مفت سکیم سے ووٹر کو لبھانے کا راجنیتی کی تیاز بہت پرانا ہے اس کی شروعات چناؤوں میں ساڑی، دھوٹی کرتا، کمبل، سلائی مشین سے ہوئی تھی اور اس کے بعد ووٹر کو ریڈیو ٹی وی ٹرانجسٹر بھی دینے کا اور اس کے کچھ ورشوں بعد فری سائیکل، فری ٹیبلیٹ، لیپ ٹاپ سمارٹ فون دینے کا دور آیا لیکن اب یہ سب چناؤوں کے وقت ہی ہوتا رہا ہے اب راجنیتیگ دل لالچ کی ایک ایسی ستھائی ویوستہ چاہتے ہیں جس کا پرواہو ووٹر پر پورے پانچ سال تک بنا رہے اور جس میں لاو کا ایماؤنٹ بھی زیادہ ہو اس لئے فری بجلی، فری پانی اور فری بس کی رائے کا دور ہے اور شریلنکہ کی ستھتی کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جس پر ساڑھے چھے لاکھ کر روپے کا کرز ہے شریلنکہ اپنی مفتبادی نیتیوں کی وجہ سے ہی اپنے اتحاس کے سب سے برے آردھک دور میں ہے اور درباگی کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کئی راجنیتی دل اس سے کوئی سبک نہیں لے رہے بھارت کے کئی راجیوں کی آرثی کستیتی دیکھیں گے تو آپ کو ان میں بھی شریلنکہ کے لکشن دکھائی دیں گے ویتورش 2021-22 میں پنجاب پر اس کی جی ڈی پی کے 53% حصے کے برابر کرز تھا اور یہ پورے دیش میں سب سے زیادہ تھا اسے ایسے سمجھئے کہ اگر پنجاب کی جی ڈی پی 100 روپے ہے تو 53 روپے اس پر کرز ہے اس سمجھے پنجاب پر 2 لاکھ 82 ہزار کرو روپے کا کرز ہے اور اگر اسے پنجاب کی 3 کروڑ کی آبادی میں باٹھ دیں تو ہر وقتی پر لگ بھگ 95 ہزار کا کرز ہوگا لیکن اس کے باوجود پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان ان تمام مفت سکیمز کو پنجاب میں لاغو کر رہے ہیں جن کا اعلان چناؤ کے دوران ہوا تھا یعنی ان وائدوں کو اب وہ پورا کر رہے ہیں ویسے آندھ پردیش میں مفت سرکاری یوجناوں کی سوچی بہت لمبی ہے آندھ پردیش میں 27 لاکھ حادی واسی محلاؤں کو سالانہ 15 ہزار روپے کی آرثیق مدد ملتی ہے بوجرگوں کو ورد پینشن کی روپ میں ہر مہنے 2250 روپے ملتے ہیں اور حالی میں وہاں کی سرکار نے راجع کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو مفت میں ہلتھ انسرنس بھی کروایا ان کا اور کالج میں پڑھنے والے 14 لاکھ چھاتروں کی فیز بھی ماف کی ہے آندھ پردیش کی سرکار اپنے لوگوں کو یہ مفت لاب تب دے رہی ہے جب اس پر 3 لاکھ 98 ہزار کر روپے کا کرد ہے اسی طرح تیلنگانہ پر 3 لاکھ 12 ہزار کر روپے کا اور پسچم بنگال پر 5 لاکھ 62 ہزار کر روپے کا کرد ہے لیکن اتنا بھاری بھرکم کرد ہونے کے باوجود یہ راج وہی غلطی کر رہے ہیں جو شرکار نے کی یعنی مفت کی راجنیتی سے اپنے راج کو آرثک روپ سے نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت پورے دیش میں سب سے زیادہ 6 لاکھ 69 ہزار کر روپے کا کرد تمیلناڈو پر ہے یہ تمیلناڈو کی جی ڈی پی سے لگ بھگ 27 پرتیشت حصے کے برابر ہے اور اسی طرح اتر پردیش اس سوچی میں دوسرے اسطحان پر ہے اتر پردیش پر 6 لاکھ 53 ہزار کر روپے کا کرد ہے جو اس کی جی ڈی پی کے لگ بھگ 35 پرتیشت حصے کے برابر ہے اور مہراشر پر 6 لاکھ 8 ہزار کر روپے کا کرد ہے جو اس کی جی ڈی پی کے لگ بھگ 18 پرتیشت حصے کے برابر ہے اس کے علاوہ اسی سوچی میں راجستان بھی ہے جس پر 4 لاکھ 77 ہزار کر روپے کا کرد ہے اور یہ اس کی جی ڈی پی کے لگ بھگ 40 پرتیشت حصے کے برابر ہے اور گجرات پر چار لاکھ دو ہزار کر روپے کا کرز ہے جو اس کی جی ڈی پی کے انیس پرتیشت حصے کے برابر ہے اس سمیہ دلی میں دو سو یونٹ تک بجلی مفت ہے پانی مفت ہے محلہ کلینک میں علاج مفت ہے سارجنک جگہوں پر انٹرنیٹ مفت ہے بجرگوں کے لیے تیر تھیاترہ مفت ہے پانی اور سیور کے نئے کنیکشن مفت ہے اس کے علاوہ مفت کی اور یوجنائی بھی دلی میں چل رہی ہیں اور یہ استیتی تب ہے جب دلی پر چالیس ہزار چھہ سو چھیانوے کروڑ روپے کا کرز ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چنانوی راجنیتی میں ہماری راج سرکاریں مفت کی سکیمس اور سبسیڈی دینے کے معاملے میں کتنی ادار ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو آنکڑا ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ریوری کلچر کا پرتیخ ہے ہاں آپ اس آنکڑے کو دیکھ کر ایک ریسرچ شروع کر سکتے ہیں اور پتا لگا سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا پیسہ ضروری اور کتنا غیر ضروری چیزوں پر خرچ کیا گیا ہوگا اس ویتورش یعنی کہ دوہزار بائیس تائیس میں سبھی سرکاروں نے مل کر ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی جن کلیان یوجنائے شروع کی ہیں ان میں مفت بجلی مفت پانی اور مفت کرائے والی یوجنائے بھی شامل ہیں جبکہ انہی سب راج سرکاروں پر اس سمیں بجلی کمپنیوں کا لگ بگ دھائی لاکھ کروڑ روپے بکایا ہے اب آپ وہ لسٹ بھی دیکھئے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس راج سرکار پر بجلی کمپنیوں کا کتنا بل بکایا ہے کیونکہ مفت کی یوجنائے تو ہر راج چلا رہے ہیں اس لیے یہ بجلی بکایا ہے آپ کو ضرور جاننا چاہیے اس میں تمیلناڈو پر اکیس ہزار پانس سو اکھتر کروڑ روپے مہراش پر اٹھارہ ہزار تین سو بائس کروڑ روپے اتر پردیش پر نو ہزار چھہ سو اکیانوے کروڑ روپے مدی پردیش پر پانچ ہزار دو سو چھپن کروڑ روپے اور جمہو کشمیر پر سات ہزار دو سو پچھتر کروڑ روپے بکایا ہے جو انہیں بجلی کمپنیوں کو چکانے ہیں یعنی جن کلیان کے نام پر سرکاروں نے بجلی مفت کر دی یا پھر سستی کر دی لیکن اب بجلی کمپنیاں ان سرکاروں کو بل بھیج کر رہی لگاتار انتظار کر رہی ہیں اور سرکار اسے چکا بھی نہیں رہی ہیں کیا راجیوں پر پڑھنے والا یہ وطیہ وہ جو ہے دیش کے بہیک ہاتھوں میں درج نہیں ہوگا 31 جولائی کو پردان منطری موڈی نے راجی سے اپیل بھی کی تھی کہ وہ بجلی کمپنی کے ڈیوز کلیر کریں لیکن یہ بقایا ابھی بھی آپ کو ہم نے آنکڑوں کے ذریعے دکھایا آپ سوچئے ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کا ریوڑی کلچر راجیوں کو کمزور کرے گا تو انتتہ دیش آرثک روپ سے کمزور ہوگا مفت کی راجنیتی کیسے ایک امیر دیش کو کنگال بنا دیتی ہے اسے آپ وینیزویلا سے سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ادھارن کے طور پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک زمانے میں وینیزویلا کی گنتی دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ وینیزویلا کے پاس جب تک تیل کے بڑے بڑے بھنڈار ہیں تب تک اس کا بورا سمیں آ ہی نہیں سکتا پراکرتک روپ سے وینیزویلا آج بھی اتنا سمپندیش ہے کہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا کچھا تیل کا بھنڈار موجود ہے اور اس کے علاوہ وینیزویلا کی 88% آبادی شہروں میں رہتی ہے اس لئے سے اربن کنٹری بھی کہا جاتا ہے حالانکہ آج اس اربن کنٹری کی حالت یہ ہے کہ یہاں کی 83% آبادی گریبی ریکھا سے نیچے ہے اور یہاں ایک کروڑ لوگ دن میں ایک سمیہ کا کھانا بھی خرید کر نہیں کھا سکتے وینیزویلا کی یہ حالت اس لئے ہوئی ہے کیونکہ وہاں بھی سرکاروں نے ایک سمیہ ووٹوں کے لیے لوگوں کو مفتی یوجناوں کا لاب دینا شروع کیا تھا یہ بات ورش 1999 کی ہے جب وینیزویلا کے لوگوں نے سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر یوگو چاویز کو اپنا راشپتی چنا اور یوگو چاویز کا ماننا تھا کہ وینیزویلا کو دنیا میں تیل بیچ کر جتنا بھی پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ وہاں کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے اور اس لئے جب وہ راشپتی بنے انہوں نے اس امیر دیش میں امیر لوگوں کے لیے سب کچھ مفت کر دیا پانی، بجلی، سکول کی فیس، اسپتال کا علاج اور پبلک ٹرانسپورٹ سب کچھ مفت ہو گیا وینیزویلا کے لوگ اتنے امیر تھے کہ انہیں اس مفت سیوہ اور سویدھاؤں کی ضرورت نہیں تھی لیکن ووٹوں کی راجنیتی کی وجہ سے انہیں یہ سویدھائیں لینی پڑی اور سرکار کی ان غلط نیتیوں کا پرنام یہ ہوا کہ وہاں لوگ پریشنم کرنے سے بچنے لگے اور وہاں سے بڑی بڑی کمپنیاں اپنی منفیکشنگ یونٹ دوسرے دیشوں میں لے گئی اس سے وینیزویلا پر آرثک بوجھ بڑھ گیا اور وہاں چیزیں مہنگی ہونے لگی اور اس آرثک موڈل نے وینیزویلا کو برباد کر دیا جبکہ انہی نیتیوں کی وجہ سے یوگو جاویز دوہزار تیرہ تک ستہ میں بنے رہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفت کی راجنیتی نیتاؤں کا ہی وکاس کرتی ہے ناغریکوں کا نہیں اور آج وینیزویلا میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں ٹی وی خریدنے کے لیے بھی لوگوں کو بوروں میں بھر کر پیسہ لے جانا پڑتا ہے اور ایسا بھی مٹھی بھر لوگ ہی کر پاتے ہیں ہم آپ کو شروع سے ہی میریٹ سبسیڈی اور نون میریٹ سبسیڈی کا انتر بتا رہے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ مفت میں بھی کیا ضروری ہے اور کیا نہیں بھارت میں ریوڑی کلچر کو لے کر جو بحث چل رہی ہے اس میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا شکچہ اور سواست مفت ہونے سے کوئی سمسیہ ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے کتنے دیشوں میں شکچہ مفت ہے نوروے میں عام ناغریکوں کے ساتھ ویدیشی چھاتروں کے لیے بھی پڑھائی ایک دم مفت ہے اور سویڈن میں سبھی چھاتروں کے لیے پڑھائی مفت تھی اب صرف سویڈن اور یوروپ کے چھاتروں کے لیے جبکہ جرمنی میں زیادہ تر یونیورسٹی ٹیوشن فیس نہیں لیتی ہیں اور اب کچھ کالجوں نے فیس لینا شروع کیا ہے ڈینمارک، فنلینڈ، آسٹریہ اور گریس میں بھی سکول کالجوں میں ٹیوشن فیس نام ماتر کی ہے اور ملیشیا میں صرف اس کے ناغریکوں کے لیے سکول اور کالج کی شکچہ بلکل مفت ہے اس کے علاوہ آپ دنیا کے سب سے امیر دیش کو بھی اس میں رکھ سکتے ہیں جہاں سکولی شکچہ مفت ہے حالانکہ اچھ شکچہ اتنی ہی مہنگی ہے اور یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں مفت بجلی، مفت پانی یا فری قرائے کی پالیسی نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کا بھوش اجول نہیں ہوگا بلکہ کمزور ہوگا بس یہی بات ہے جو بھارت کے سندر میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریوڑی کلچر کے بعد اب جس پر سب سے زیادہ ویواد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہ کس کٹیگری میں اس مفت کی سیوہ کو صحیح مانا جائے یا پھر کس کٹیگری میں اس مفت کی سیوہ کو رکھ کر صحیح نہ مانا جائے